سبسکرائب کریں ایوریتنگ ایزی چینل کو اور پھر کا ایکن دبائیے ہمارا نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم دوستو ایوریتنگ ایزی چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدیت کرتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگی حدمت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ مہنے تبدیل کرنے کے قانون پر تفسیر کے ساتھ آپ لوگ ساتھ بات کرو آپ لوگوں کو تفسیر کے ساتھ سمجھاؤ کی جو مہنے تبدیل کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی اس کا پابندی کب ہٹے گا یا کیا ایسا مسئلہ ہے ایسا ایشو ہے سعودی حکومت کے جس نے ایک سال سے مہنے تبدیل کرنے پر پابندی لگائی ہے اس کے بارے میں دوستو ہر تیسرا اجنبی پوچھتا رہتا ہے کہ مہنہ تبدیل کرنے کی قانون پر جو بین لگا ہے وہ کب ہتم ہوگا تو دوستو میں آپ لوگ کو ایک سال پیچھے دوہزہ سترہ میں جا کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو اگر ہم نظر ڈالے پچھلے سار دوہزہ سترہ کے آخری چی مہینوں پر اس میں تقریباً چار لاکھ اجنبی غیر ملکی بیرزگار ہوئے تھے دوستو یہ وہ بیرزگار ہے جو لوگ نوکری کر رہے تھے اور اس کے بیزنس میں آیا یا اس کے کاروبار میں سعودیزیشن ہو گئی اور یہ لوگ اس کام سے اس نوکری سے محروم ہو گئے اور اس کے جگہ سعودی آئے دوستو دوہزہ سترہ میں جو چار لاکھ اجنبی جو اپنے نوکریوں سے محروم ہوئے تھے اس کے جگہ دوہزہ سترہ کے چھ مہینوں کے دوران ایک لاکھ تس ہزار سعودی آئے دوستو یہ چار لاکھ اجنبی ان غیر ملکیوں کے علاوہ ہے جو لوگ ازاد کام کرتے ہیں یا وہ کسی کے لوکل بقالوں دکانوں غیر میں یا کسی مسسوں میں کام کر رہے تھے اور بیرزگار ہوئے تھے یہ اس کے علاوہ ہے ابھی دوستو آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کیوں پر کی کیوں ابھی تک دوہزہ سترہ میں جو محنہ تبدیل کرنے پر پابندی لگی تھی ابھی دوہزہ اٹرہ کا تیسرہ مہینہ چل رہا ہے کیوں ابھی تک اس پر پابندی لگائی ہے تو میں ان دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ محنہ کب تبدیل ہونا شروع ہوگا کب یہ بینڈ جو ہے ہٹے گا دوستو سعودیزیشن کا اور اس محنہ تبدیل کرنے کی بینڈ کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ اجنبیوں کو پارک کر رہے ہیں اس لئے دوستو سعودی حکومت نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ جس جگہ میں سعودیزیشن ہو جائے اور وہ اجنبی اپنے ملک میں چلے جائے نہ کہ اپنا محنہ چینج کر کے دوسرے کام پر لگ جائے کیونکہ دوستو ظاہری بات ہے کہ جس جگہ میں سعودیزیشن ہوگا تو وہ جو محنہ ہے جو سعودیزیشن سے متاثر ہوئے ہیں کو مجبوری خروج نہائی جانا پڑے گا نہ کہ وہ اپنا جیسے محنہ آپ لوگ کو بتائے کہ وہ اپنا محنہ کسی دوسرے کام میں تبدیل کرے اس سعودیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ مکمل سعودی آ جائے اسی کام میں اسی بزنس میں اور اجنبی ادھر سے چلے جائے جیسا کہ آخر کیس سعودیزیشن کا ہوا ہے اٹارہ مارچ کو اور انٹرکار میں ان میں سے جو چار محنے متاثر ہوئے ہیں ان لوگ آقامہ رینیو نہیں ہوگا ان لوگ کو خروج نہائی جانا پڑے گا اگر سعودی حکومت محنہ تبدیل کرنے میں بیٹ نہیں لگائے گا تو یہ جو محنے والے ہیں یہ کسی اور جگہ میں اپنا ٹرانسپر کرے گا اور اپنا محنہ چینج کرے گا تو اسی سے سعودی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سعودی حکومت نے اپنے لوگوں کو نوکریہ دینا ہے ان لوگوں کو جاب دلوانا ہے آپ لوگ پتہ ہے کہ سعودی حکومت کا جو ٹارگٹ ہے وہ دوہزار بیس ہے اشین اشین ویجن ہے اس وقت تک تقریباً یہ ہنڈڈ پیر سعودیزیشن کروائے گا تقریباً تقریباً جو آخر محنے رہے گے جس میں سعودیزیشن نہیں ہوگا اس میں سب سے پہلے حلاقیں نہیں ہیں اور اس کے علاوہ اور پندر محنے ہیں اس کا بھی ان لوگوں نے کچھ ڈیٹیل جاری نہیں کیا تو ان دوستوں سے دروہ سے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ محنہ تبدیل کرنے کا بینڈ کب ختم ہوگا تو ان لوگوں سے میرا گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا کام کریں ابھی دوہزار بیس میں تقریباً سب لوگوں نے جانا ہے گیزی کا جو بھی محنہ ہوں اس نے جانا ہے لیکن دوستو اللہ کرے کہ سعودی حکومت محنہ تبدیل کرنے پہ جو بینڈ لگا ہے اس سے وہ بینڈ ختم کرے اور جن لوگوں نے محنے چینج کرنے وہ اپنا محنے چینج کریں تو امید ہے دوستو آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینلن کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم